ہلو ایبریون سواکتہ آپ کا اپنے ہی چینل میں جس کا نام ہے کرکٹ 11 ماسٹر تو ابھی ہم بات کرنے والے ای سی ایس ٹی ٹین کری فیلڈ میں ہونے والے آج کے تیسرے اور چوتھے مقابلے کی یہاں پر بلو سٹارز اور ڈی جے کے ایس جی کے بیچ میں مقابلہ ہونے والا ہے دونوں ٹیمز ایک دوسرے خلاف بیک ٹو بیک آپ کو بھیڑتے ہوئی دیکھیں گی دونوں ہی ٹیمز کی اگر آپ بات کرو تو بھئیہ سولی گن کے ٹیم اپنا دونوں مقابل ہار کر آئی ہے زیادہ بڑی ہے پرفارمنس رہی نہیں ہے بلو سٹار اپنا پہلا مقابلہ ہار کر آئے دوسرا مقابلہ اپنا جیت کر آئے ان کی پرفارمنس زیادہ بڑی ہے رہی ہے بلو سٹار کے آپ ایک آدھا ایکسٹر پلیئر رکھ سکتے ہو ملے چھے پانچ کا ریشو بناوگے وہ بناوگے بھی ہے بلو سٹار کے چھے پلیئر اور پانچ پلیئر یہاں پر سولی گن کے یہی کمبینیشن آپ کے لئے زیادہ سیف رہنے والا ہے ابھی یہاں پر ہم پور کی پوری ڈیٹیل ڈسکس کر لیتا ہے اکتیسوہ اور باتیسوہ مقابلہ ای ٹونہ وینڈ کا کھیلے جاگا بلو سٹار اور سولی گن کے بیچ میں بائر کرکٹ گراؤن کری فیلڈ میں آپ کو میچ لائف دیکھنے کو ملے گا اکتیسوہ میچ ساڑھے چار بجے اور باتیسوہ میچ آپ کو ساڑھے چھے بجے لائف دیکھنے کو ملے گا فین کوٹ پر آپ اس میچ کو لائف دیکھ سکتے ہو پریویو کی اگر ہم بات کریں تو جیسے میں نے آپ کو بتایا بھی ہے ایک چھوٹا سا ٹارگیٹ تھا پہلے مقابلے میں جو یہ چیز نہیں کر پا ہے کولن سی سی کے خلاف اور دوسرا مقابلہ بھی ہے ایٹی ون رن مطلب اس سے زیادہ بڑا ٹارگیٹ تھا 64 رن سے پہلے مقابلے میں جو انہیں چیز کرنے تھے وہ یہ چیز نہیں کر پا ہے دوسرے مقابلے میں ایٹی ون رن تھے آرام سے چیز کر لیے سولیگن کے اگر آپ بات کرو بیک تو بیک دونوں مقابلے اپنے ہار کر آئے پہلا مقابلہ 75 رن سے دوسرا مقابلہ 50 رن سے دونوں ہی مقابلوں میں ان کے بولرز کی پرفارمنس زیادہ بڑی ہے رہی نہیں پچھ ریپورٹ کے اگر آپ بات کرو آج کا یہ والا مقابلہ ہو سکتا ہے کہ بلو سٹارز کی ٹیم جیت جا اور مان کر چلنا کہ بھی ہائی سکورنگ مقابلہ آپ کو دیکھ کر ملنے والا ہے تو اس حساب سے آپ کو یہاں پر پلیئرز رکھ کر چلنے ہیں اب اگر ہم یہاں پر بات کریں تو آپ کے پاس بلو سٹار کی ٹیم میں سے دو مقابلے جو ایک کھیل کر آئے ہیں ان کی پرفارمنس کے اگر آپ بات کرو پہرا مقابلہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 64 رن چیز کرنے تھے وہ چیز نہیں کر پا ہے 54 ہی کر پا ہے اس کے بعد دوسرے مقابلے میں 81 رن چیز کرنے تھے آرام سے چیز کر لیے کوئی بھی دکت نہیں ہوئی اب یہاں پر اگر آپ دیکھو گے دلشان آپ کے پاس دونوں مقابلوں بیک ٹو بیک آپ کے لئے بڑیہ پرفارمنس 16 رن و 50 رن کے ساتھ ایک وکیٹ اگر آپ دیکھو گے آپ کے ازہیر عباس 36 رن کی پاری دوسرے مقابلے میں اس نے کھیلی ہے یہ اگر پلئر یہ ٹیم چیز کرتی ہے تب تو ان کے دونوں اپنرز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اگر چیز نہیں کرتی ہے تو زہیر عباس کو آپ ڈراؤپ بھی کر سکتے ہو بھر ڈراؤپ کرنا بہت زیادہ رسکی ہونے والا ہے اس کو ڈراؤپ کرو گے نا تو پھر یہاں پر الیاس کو رکھنا یعنی تو نکاس کو رکھنا دونوں میں سے کوئی ایک پلئر پانچ رنوں تین رن دونوں مقابلہ جو پہلا پہلا مقابلہ انہیں کھیلا تھا وہاں پر زیادہ بڑی ہے پرفارمنس رہی نہیں اکتر نے چھے رن کی پاری کھیلی اب اگر آپ دیکھو گے سفیولہ نے ایک ایک وکیٹ پھر اس کے بعد آپ کے پاس عزیزی نے ایک ایک وکیٹ چٹکائی دونوں ہی یہ تین پلئر ہیں جنہیں لگاتار آپ کو دونوں مقابلہ وکیٹ لاکر دیا ہے حرون خان نے وکیٹ نہیں چٹکائی تھی دوسرے مقابلے میں حرون خان سے بالنگ کروائے گی سٹارٹنگ اور ڈیتھ میں آگر اس نے بالنگ کروائے بٹ پرفارمنس اس کے دوسرے مقابلے بڑیا رہی نہیں رنجیت کی اگر آپ بات کروگے رنجیت نے سٹارٹنگ میں آگر ایک ایک وکیٹ کروائے ہے اور یہ ایک ایک وکیٹ کروا کر دے رہا ہے تو اس حساب سے آپ کو رکھنا ہے کہ اسے مطلب اگر آپ ٹرائی کرنا چاہتے ہو نہیں کرنا چاہتے تھوڑا زیادہ رسکی رہ گا یہ پلئیر بٹ آپ ڈراؤپ کر سکتے ہیں اسے کوئی رکھت نہیں ہے ایمڈی صفی اللہ آپ کے پاس ہے دو اوور میں ایک وکیٹ اس نے چٹکائی ہے دونوں مقابلوں میں ایک ایک وکیٹ چٹکائی ہے دو دو اوور میں اس کے شہیر نکاس میں اسی لئے کہہ رہا تھے کیونکہ اس نے پہلے مقابلیں بالنگ کروائی تھی دوسرے میں نہیں کروائی دوسرے میں بالنگ دلشان سے کروائی گیا دلشان آپ کو ایک وکیٹ چٹکا کر دے کر چلا گیا چانسز دیں کہ آج کے مقابلے میں بھی دلشان آپ کو بالنگ کروا کر دے کر جا سکتا ہے جاوید عزیزی آپ کے پاس ہے دو اوور میں ایک وکیٹ اور یہاں پر وکرم جیت سنگھ آپ کے پاس ہے مطلب وکرم جیتی ہے آپ کے پاس دو اوور میں ایک وکیٹ اس نے چٹکائی ڈیتھ میں آ کر بالنگ کروائی ہے ایک چیز دیکھ کر چلنا کہ بھائیہ یہاں پر جو پچھلے مقابلے والے بالنگ جانے وہ جاتر use کیا جائیں گے پہلے مقابلے والے کم ہی ہیں کہ یہاں پر شہیر نکاس کو بالنگ دی جائے گی دوبارہ سے چانسز بلو سٹار کے جیتنے کے زیادہ ہیں تو اس حساب سے آپ کو پلیئر رکھنا ہے اسد محمود ابھی تک ایک بھی مقابلہ نہیں کھیلا ہے اگر یہ کھیلتا ہے بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے اس ٹیم کا ارام سے ٹرائی کرو مطلب اگر کوئی بھی نہیں اپلے رات آپ یہاں پر آ کر سٹیٹ دیکھ سکتا ہے آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب اگر ہم سولیگن کی بات کریں بیک ٹو بیک اپنے دونوں مقابلے ہار کر آئے ہیں یہاں پر دساری میں نے پہلے مقابلے وائس کیپٹن بھی رکھو تھا پہلے مقابلے میں اس کی اتنی بڑیا پرفارمنس رہی نہیں بیٹ دوسرے مقابلے میں اس نے بہت بڑیا پرفارمنس کر رہا سولہ رن کے ساتھ ایک ویگٹ اس کے بعد اگر آپ دیکھو گاری نے زیو رن کرے اس کے بعد یہاں پر گارڈ نے زیو رن کرے ایک چیز دیکھ کر چلو بھئیہ یہاں پر اپنے پچھلے مقابلے میں گاری کو اپن کروایا گیا نہیں تو نورمل جو پہلی ٹیم میں اپنرز تھے وہ تھے بھئیہ اس گود اور یہاں پر وی ریڈی تو ان دونوں کو نہیں کھلایا گیا ہو سکتا یہ ہے کہ دساری کے ساتھ یہاں پر ریڈی اوپن کر جائے کیونکہ ان دونوں پلیز نہ اپننگ کرتا ہے بڑیا پرفارمنس دیا اس کے بعد چھیکانت آپ کے پاس ہیں پندر رن کے ساتھ ایک ویگٹ اور چار رن وی ریڈی دس رن کے ساتھ ایک ویگٹ اور گیار رن کے ساتھ ایک ویگٹ اس کے بعد کولا آپ کے پاس ہے 11 رن اور 32 رن بڑھیا پرفارمنس اس کی رہی ہے بیک ٹو بیک دونوں مقابلوں میں ہو سکتا ہے ٹیم اسے بھی اوپن میں ٹرائی کر لائے بڑھ کم چانسز ہیں کیا اس پلئر کو اوپن میں ٹرائی کرنا اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے روی تیجہ آپ کے پاس ہے دو رن کی پاری اس نے کھیلیا ہے اس کے چندر موہن سلوہ آپ کے پاس ہے دو رن اور چار رن کے ساتھ ایک وگیٹ اس کے ادبار نسی آپ کے پاس ہے چار رن کی پاری اس نے کھیلیا نیچے آپ کو بولنگ ڈپارٹمنٹ دیکھنے کو ملے گی ہاں پر اس دساری آپ کو اوپن کر کر دے رہا ہے بولنگ سے ڈیت میں آ کر وی کولا وی کولا آپ کو دونوں مقابلوں بولنگ کروا کر دے کر گیا آپ کو یہاں پر اگر آپ دیکھو رنز بھی بنا کر دے کر گیا ایک ایمپورٹن پک ہے آپ کے لئے گرینڈ لیگ میں کیپٹنسی ویس کیپٹنسی آرام سے دے سکتے ہو ویس کیپٹنسی دینا کیونکہ کیپٹنسی سامنے والی ٹیم کو دوگے تو زیادہ بڑی ہے رہے گا ہاں ایک آجی دو ٹیمز اگر آپ لگا رہے ہو جہاں پر انہی پلیئرز کو مدلب آپ جہاں پر سولیگن کے پلیئرز کو ہی سوچ رہے ہو کہ سولیگن کی ٹیم جیتنے والی ہے تو وہاں پر دو اوور میں ایک وکیٹ چٹکائی بڑیہ پرفورمنس رہے نیچے آپ کو ہر ایک پلیئر کے سٹیٹس دیکھنے کو مل جائیں گے کوئی بھی نیا پلیئر آتا آپ یہاں پر آ کر سٹیٹ دیکھ سکتے اپڈیٹ آپ کو ٹیلیگرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلیگرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہی سے آپ کو ٹیلیگرام پر جڑنا ہے اب اگر آپ دیکھو آپ کے پاس پلیئرز کون کون سے ہیں جن پلیئرز کے اوپر آپ کو فوکس کرنا چاہیے پلس ساتھ میں پلیئرز آپ کے پاس جو آپ کو بہت زیادہ بڑی ہے اس مقابلے میں کر کر دیکھ کر جائیں گے سب سے پہلے اگر آپ دیکھو آپ کے پاس یہاں پر وکیٹ کیپنگ سیکشن میں دو پلیئرز ہیں وی ریڈ ڈی اور یہاں پر زیڈ عباس زیڈ عباس آپ کو اوپر آ کر دیکھ کر جا رہا ہے آپ آرام سے ٹرائی کر سکتے ہو سامنے والی ٹیم اتنی زیادہ بڑیا ہے نہیں وی ریڈ ڈی آپ کو بالنگ کروا کر دیکھ کر جا رہا ہے بالنگ بیٹنگ دونوں کر رہا ہے دونوں پلیئرز امپورٹنٹ ہے آرام سے ٹرائی کر سکتے ہو زیڈ عباس کو آپ اپنی گرینڈ لیگ میں ڈراؤپ بھی کر سکتا اگر یہ پہلے بیٹنگ کرتا ہے ابھی کے لئے دونوں کے دونوں پلیئرز امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو راج دوین آپ کے پاس ہے وی جیت آپ کے پاس ہے ایس گوٹ کو ٹرائی کر سکتے ہو ایس گوٹ کو ایک اپشن آپ کے پاس رہ گا میرے حساب سے اگر آپ زیادہ رسک لے کر جانا چاہتے ہو تو بھئی ہے یہاں پر ایس گوٹ کو لے جاؤ نہیں تو سیف جان چاہتے تھا ایس گوٹ کو لے جاؤ کوئی ڈککت نہیں ہے دونوں سیم ہی پوٹینچل کے پلیئرز ہیں آپ کو کریٹ یشیو ویسے بھی نہیں آنے والا اس ٹیم میں بٹ سٹیل اگر آپ مچاری کو ٹرائی کرو گے تو شاید جیادہ سیف رہو گے میرے حساب سے ایس گوٹ کی دونوں مقابلے میں پرفولمنس مجھے اتنی بڑی ہے لگی نہیں مال روننگ سیکشن میں اس دساری آپ کے پاس ہے تریکونڈا آپ کے پاس ہے اس کے جے عزیز تریکونڈا آپ کو بالنگ کروا کر دے کر جا رہا ہے یہاں پر اے محمود کھیلتا تھا ہم یہ محمود کے ساتھ جائیں گے ایم پرشاد کھیلتا تھا ایم پرشاد یہ دونوں پلیئرز اپنی اپنی ٹیم کے لئے بہت زیادہ بڑی ہے ہونے والے ہیں ایم پرشاد کے لئے میں یہاں پر تریکونڈا کو ڈروپ کر دوں گا پھر میرے پاس ہو جائیں گے نا پلیئرز کیونکہ جی عزیز ہو جائے گا پھر یہاں پر اے محمود اور یہاں پر ایم پرشاد ایم پرشاد کے لئے میں بھی ریڈری کو بھی ڈروپ کرنے والا ہوں مجھے کوئی دیکھ کر نہیں ہے ایم پرشاد آپ کے لئے بہت زیادہ بڑی ہے پلیئر رہنے والا ہے اس کے بعد اگر ہم بات کریں حرون خان آپ کے پاس ہے پہلے مقابلے میں تین ویگٹ دوسرے مقابلے میں ایک بھی ویگٹ نہیں ایم سفیولا وی کولا بیٹنگ باولنگ دونوں کروا کر دے کر جا رہا ہے سی سلوہ بیٹنگ باولنگ دونوں کروا کر دے کر جا رہا ہے ایس وان رسی آپ کے پاس ہے وان رسی آپ ٹرائی کر سکتے ہو پلیئرز کون کون سے ہیں پلس ساتھ میں ٹیمز کی اگر ہم بات کریں سب سے پہلی ٹیم جو یہاں پر ہے وہاں پر میں نے کیپٹنسیو دے رکھے وہ دے رکھے بھی ہے راز دونوں جو سوپ سے سیف ہے ایس دساری وائس کیپٹن جو تھوڑا زیادہ رسکی ہے آپ اگر اور بھی جا سیف جانا چاہتے ہو وی کولا کے ساتھ جا سکتے ہو دو آور کمپلیٹ کروا رہا ہے نیچے آ کر آپ کو بیٹنگ کر کر بہت بڑیا دے کر جا رہا ہے یعنی تو وی ریڈی کے ساتھ جا سکتے ہو تو یہ تین اوپشن آپ کے پاس ہیں وائس کیپٹنسی کے جو آپ بدل سکتے ہو زیادہ باس وی جیت اس کے دس تری کونڈا جے ازیر اس کے دم سفیولا ایچ خان اور وی کولا پوری کی پوری ٹیم آپ کے لیے سمال لیگ سمال گرین لیگ فیوریول ٹیم اپڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا دوسری ڈیم کے اگر آپ بات کرو کیپٹنسی وی کولا وائس کیپٹنسی کے الیاس وی ریڈ ڈی پھر اس کے آدھ وشنو آپ کے پاس اس کے بعد اگر آپ دیکھو گے یہاں پر دی رازدین اور وی جیت جیسے وشنو یہاں پر میں نے ٹرائی کر رہا ہے آپ یہاں پر مجاری کو ٹرائی کر سکتے اس کے آدھ اس نکال ویسے مجاری بہت نہیں چاہ رہا بیٹنگ کرنے کے لئے تو اس حساب سے بھی دیکھ کر چلنا ہے اس دساری آپ کے پاس ہے جے عزیز اس کے بعد یہاں پر سی سلوہ کیپٹنسی یہاں پر وی کولا اور وائس یہاں پر اگر آپ دیکھو گے حرون خان کو لے رکھا ہے ڈڈراؤپ کرنا چاہتے اگر کسی آل راؤنڈر کو یا کسی ویکٹ کیپر کو تو ڈڈراؤپ کر سکتے اس میں کوئی دیکھ کر نہیں ہے ڈڈراؤپ کرنا بھی سیف ہی رہے گا آپ کے لئے اپ ڈیٹ آپ کو ٹیلی گرام پر دیکھنے کو مل جائے گا ٹیلی گرام کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا تو اس ویڈیو کے لئے بس اتنا ہی چینل سسکرائب کر لیجے گا ویڈیو لائک کر دیجئے گا بیل آئیکن روا دیے کیونکہ آپ کے سپورٹ سے فرق پڑتا ہے